آج کے جرم بے نکاب میں دیکھئے شوہر اور سسرالیوں نے توڑے بہو پر مبینہ طور پر ظلم کے پہاڑ میری خالدہ نے کہا تھا کہ جب ہم گھر جائیں گے ہم نے جاتے ہی یعنی کہ اسے مار دینا انہوں نے اتنے ظلم کی کہیں اتنے ظلم کی کہیں کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سا شوہر اور سسرالیوں نے مل کر مبینہ طور پر دیا بہو کو مار کیا سسر کی تھی اپنی بہو پر گندی نظر مقتولہ کے والد نے بتایا کہ سسر نے دیئے ان کی بیٹی کے کپڑے پھار اندھے بیٹے نے کیا کہ ابو تو کیوں تھی اٹھکنا ہے میرے جیان سسرالیوں اور شوہر کے ہاتھوں مبینہ طور پر قتل ہونے والی لڑکی کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات ہر دو تین دفعہ تو جو اس کا سسر ہے اس نے میری سسٹر کے کپڑے پھان رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھان رہے ہیں ہم آپ کو بات خیار بتائیں آخر کب تک ہوا کی بیٹیاں سسرال میں ظلم اور ستم کا شکار ہوتی رہیں گی آخر کب تک بعض سسرالیے بہووں کو جانوروں کی طرح مارتے اور پیٹتے رہیں گے آخر کب تک بعض ظالم سسرالیے بہووں کو بیٹیاں نہیں مانیں گے آخر کب تک سسرالیوں اور شوہروں کے ہاتھوں بیٹیاں موت کے گھاٹ اترتی رہیں گی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا کچھ ایسا ہی ہوا گڑیاں نامی ایک لڑکی کے ساتھ جس کے سسرالی اور اس کے خامد نے مبینہ طور پر اسے ڈنڈوں کے وار کر کے اور گلہ دبا کر ماں ڈالا آج کے جرم بے نکاب میں ہوگا یہی ظلم اور جرم بے نکاب اس وقت ٹیم جرم بے نکاب موجود ہے جی مقتولہ کے بھائی کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی بہن کے شوہر نے بچوں کے سامنے یعنی کہ اپنے ہی اولاد کے سامنے ایک باپ نے ایک شوہر نے اپنی بیوی کا بڑی بیرہیمی سے قتل کر دیا سب سے پہلے تو بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے جو اتنا ظلم ہوا آپ کی بہن کے ساتھ تو یہ بتائیے کہ شادی کتنا عرصہ ہو گی تھی کتنا عرصہ ہو چکا تھا شادی کو شادی کو میری سسٹر کے ساتھ دس سال ہو چکے ہیں دس سال ہو چکے ہیں تو یہ شخص جو ہے جس نے آپ کی بہن کو قتل کیا ہے جو اس کا شوہر تھا جی سر یہ آپ کا ریلیٹیو ہے یا کہ فیملی سے باہر شادی ہوئی تھی سر یہ میری سکی خالہ سکیر یہ کزن تھا میرا یعنی گریشتہ دار ہے ہم بھائی گریشتہ دار تھی سر کتنا عرصہ شادی رہی سر دس سال ہو چکے ہیں دس سال ہو چکے ہیں ان دس سالوں میں شخص یہ ہمیشہ سے یہاں سے کرتا آرہا تھا اور آخر کار نے قتل کر دیا تھا جی سر اس نے ایسا ہی کیا سر تین چار مہینے گزرے ہیں تو سر اس نے اپنا رانگ دے خانہ چروع کر دیا اور میری سسٹر نے بتایا کہ یہ نا دو نمبر یعنی کام کرتا ہے چرس وغیرہ منشیاد وغیرہ کون کو نے آپ کے سر جو اس کے ساسور والے ہیں سارے گھر والوں ملکے خالہ آپ کی ہے خالہ بھی شامل ہے آپ کو لیتا ہے سارے گھر والوں ملکے یعنی انہوں نے مارا تھا یہ ابھی یعنی کے چونہ لگانے گئے گئے تھے جنہیں ان کی مونجی کہتے ہیں جب ادھر گئے تھے ادھر میرا چھوٹا ایک مامو بھی تھا ان کے ساتھ تھا تو میری خالہ نے کہا کہ جب ہم گھر جائیں گے ہم نے جاتے ہی یعنی کہ اسے مار دینا یعنی خالہ بھی لڑتی تھی اپنی بانجی بھی تھی اور ان بہو بھی تھی سارے دو تین دفعہ تو اس کا سسر ہے اس نے میری سسٹر کے کپڑے پھان رہے ہیں سارے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھانے ہیں ہم آپ کو بتخیار بتائیں سارے انہوں نے اتنے ظلم کی گئے اتنے ظلم کی گئے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا انہوں نے میری بین کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کی گئے اتنا یعنی کہ کوئی انسان قربانی کے وقت جب زبا جانور کرتے ہیں نا وہ تڑ پاتا ہے اس سے ایسے تڑ پاتا ہے انہوں نے امدنی سی جان کو پاتا نہیں کس طرح سے انہوں نے مار دیا ہماری درخواست ہے سرکار سے ہمیں انصاف چاہیے اور ہم انصاف چاہتے ہیں سارا ہم انصاف چاہیے یہ ایک بھائی کا درد ہے جی دکھ ہے جس کی بہن کو تڑپا تڑپا کر اسی کے شوہر نے مار دیا بعض اوقات بلکہ زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں سب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی بہن یا بیٹی کا گھر بسا رہے برباد نہ ہو خراب نہ ہو گھر ٹوٹے نہ لیکن جہاں پر ایسے جو درندی ہوتے ہیں جو آخرکار اتنا ظلم کرتے ہیں کہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے آخرکار جان ہی لے لیتے ہیں تو ایسے جانوروں سے خدا رہا اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو بچائیں آپ کو کب اطلاع ملی کہ یہ سارا معاملہ حد تک جا چکا ہے کہ وہ شخص اس نے جان ہی لے لی اور آپ کو ایف آئی ایر میں آپ نے کس کس کو نامزد کیا ہے اور ابھی تک تفتیش میں پولیس والوں نے آپ کو کیا بتا کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کی بہن کو مارا ہے سار جو تفشیشی ہے نا سار وہ تمہارا ساتھ دے نہیں رہا ہم نے کہا کہ ہماری تفشیشی جو بات سنی رہا اس نے پیسے لے لی ہے وہ بگ گیا ہے لیکن جب بھی ہم تفشیشی کے پاس جاتے ہیں وہ فون کان کو لگا کے سر باہر آ جاتا ہے جب ہم کبھی اندر جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں باہر چلے جو یعنی کہ ہماری ذرا ساتھ بات سنتے نہیں ہیں اس نے بھی ادھر سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا متاہ دوں ہم کہتے ہیں نا ہمیں گرماڑی کاپی دو یہاں بھی کیا تفشیشی کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہیں تم پولس والے ہو تم کیا کرلو کہ تم نے کیا پوچھ کے کرنا ہے تم کون ہوتے ہو اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبینہ طور پر قتل ہونے والی لڑکی کی والدہ ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ کون ان کی بیٹی کا قاتل ہے کس نے قتل کیا اور یہ سارا معاملہ ہے کیا سب سے پہلے تمہا جی ایسا انہوں بڑا افسوس ہے تسیہ دستو کہ کنے قتل کیتا ہے توڑی بیٹی نوں میری بیٹی نوں کیتا ہے میرے سپنوہ یہ نے تے میرے جوائی نے اینا قتل کیتا ہے جی میرے کول جیسے وقت آیا ہے نا شام والے بچی نے ہاں ڈیرو ٹی پکائی ہے پکا کے تے بچی نے کھانا کھوایا بچیانوں کھوا کے شام پہ گیا بار تھوڑا جا نکلی ہوندے سوسرال آئے نا آکے تے انہوں اس سے بھگت آ دینے تو کیوں ایدربار لگی فیرنی تو کیوں اینجو کار دی بیرنی ہونیا کہ میں کار نہیں پی ہی میں رو ٹھکا دی کھانا پچانی دی ہے نا جیسی تے ٹھکی ہیں جانا پدھے پاری موسیقا 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 کیا سسر کی تھی اپنی بہو پر گندی نظر مقتولہ کے والد نے بتایا کہ سسر نے دیئے ان کی بیٹی کے کپڑے پھار اندھے بیٹے نے کہا ابو تو کیوں تھی اٹھکنا ہے میرے جیانوں تو انہوں نے کہا جی میں نے گلت گلاندہ ہے تو نہیں ٹھیک میں لگتا ہے انہوں نے پھر اپنے بیٹے نے کہا بھی انہوں میں آپ کھو دیں دینا پیڑی اختراب کر رہا سسرالیوں اور شوہر کے ہاتھوں مبینات طور پر قتل ہونے والی لڑکی کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات سر دو تین دفعہ تو جو اس کا سسر ہے اس نے میری سسٹر کے کپڑے پھان رہے ہیں سرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھان رہے ہیں ہم آپ کو خیار بتائیں سرم تو سی پوچھ دیو پولس آلے گلوں جی کہ اگر وہ قاتل نہیں کوئی تو کون ہے قاتل پھر تکی کہندی پولس کوئندے نے جی تسی آب کرو لبو سی اکھی اسی کان تو لب گی سار سی تا لب لان ساڑے کاتل ہی ہے اسی اپنے خود بے کے اپنے اکان دو تین وری اسی آبکہ میں بچی نو لے آندی رہی ہیں میرے کو جوار دستی میرا جڑا جوائی سیو لے جاندہ رہا ہے انہاں جی اپنے چمیڑن کار کے تے میری بچی نو کتل کار دیتا ہے میری بچی اینا تو بغیر اپنے خامن تو بغیر نہیں سیاں دی نہیں سیاں دی بلگو جی ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کی تفتیش میرٹ پر ہو اور تفتیش میرٹ پر ہو اور جو اصل قاتل ہے اس کو جو ہے قرار واقع سزا ملنی چاہیے جہاں تک یہ جو مقتولہ کی والدہ ہیں یا بھائی ہیں ان لوگوں نے جو کہا ہے پولیس کے حوالے سے کہ واقعی جی پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے تو ہماری گزارش ہے اگر پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے تو پھر کس نے اس کی تفتیش کرنی ہے تو خدا رہا ان مظلموں کی سنوائی ہونی چاہیے ان کو انصاف ملنا چاہیے کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو اور پولیس کے لیے ان کا موقف جو ہے جو تفتیشی افسر ہے یا دوسرے جو افسران ہیں ان کا موقف لینے کے لیے میرا پرگرام اوپن ہے لیکن آئی جی صاحب کے حکامات جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے ہم بیان نہیں دے سکتے تو ہم یہی کہیں گے کہ میرا پلیٹ فارم جو پولیس کے موقف کے لیے بھی جو ہے وہ اوپن ہے لیکن جہاں پر ظلم ہوگا اور غریبوں کو بسکینی کو انصاف نہیں ملے گا تو اس ظلم اور ضرب کو ضرور ہم پرگرام میں دکھائیں گے اور ہم گزارش کریں گے اللہ حکام سے کہ ایسے جو معاملات ہیں ان پر نظر ثانی کریں تاکہ کسی غریب کی ماں یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ کو ایسا ظلم نہ ہو ایسا جرم نہ ہو آپ کی بہن کا جو شوہر ہے وہ کیسے پکڑا گیا سر وہ ایسے پڑا گیا رات سات بجے اس نے فون کیا میری والدہ کو یکم کو ایک طریق ہے سر اس نے فون کیا کہ جی آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ کہیں نکل کے چلے گی کسی کے ساتھ چلے گی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہن کو قتل کر چکا ہوا تھا جان کے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ جہاں آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ سر ہمیں الجا رہا تھا یہ ہمیں پہلی ہیں جلا رہا تھا کہ میں ان کا دھیان کہیں ڈال دویا سے کہ یہ اوڈر میرے گارنہ چلے گی کیونکہ یہ اوڈر یہ واردہ ڈال کے مار کے میری سسٹوں کے مار کے اوڈر آ چکا تھا جو اوڈر کے کہنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے رات ماری ہے مار کے ساتھ والا کمرہ ہے اوڈر ہی اس نے رات رکھا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا اوڈر کے لوگوں کا کہنا کیا ہے لیکن جب جی صبح پیر آیا راج یارہ بھی چلا گیا ہے پھر جی صبح آٹھ بچے ہی آیا ہمارے ساتھ ہمارے گار یہ آیا ہمارے گار یہ آیا ہے یہ آیا کہ کہتا ہے کہ آپ چھو بیس گہنٹے ہو گئے ہیں آپ کیوں نہیں ڈون رہے آپنی لڑکی کو یہ رشتدار نے جنانا لو یہ شادیب تڑی بیٹی دی ہاں جی میری سالی ہے سکی یعنی کہ بچی دی تے خالہ لگیا ہے نا ہاں یعنی کہ بیٹی جڑی خالہ دے کار بیای گئی ہاں جی بیای گئی سی تے خالہ دے کاری جو دے نا لینہ سوال مندار ہے ہاں جی آپ بھی اتھی پین دی رہی ہے تے خود جڑا میرا کڑوں میں نا سانڈو میرا وہ بھی ایک باری گیا ہے تے لڑائی پائی سوں ان دی کمیڈ ڈال دی پاڑ دیتی سو میری بچی دی کمیڈ پاڑ دیتی سو وہ پیر اساں جا آگے تھانے رپور کرا ہی ہے اچھا کی کتا تھانے آلے رکھے پوچھ بھی نہیں پھر ہوتے ہوں انہاں سولا کراتی پی چلو بیٹیاں نے تے تو ہی بیسال سولا تھانے آلے نگر آئیی آہ انہیں ڈیوٹی رہا سینا انہیں کرا ہی سی ایک دو دکھا لے ایک ہوگا نا چھے اٹھ منی ہوگا مبینہ طور پر قتل ہونے والی جو بیٹی ہیں اس گھر کی اس کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا یہ جاتی بھی تھی ان کے گھر تھوڑا سا کہ کون کون کس کس طرح سے ظلم کرتا سگی خالہ یعنی کہ سگی خالہ کے گھر سادھی ہوئی اس کے باوجود ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اس ہوا کی بیٹی پر تو جانتے ہیں بہن سے کیا معاملات ہیں تو انہوں کدو پتہ لگیا کون کون تو اڈی پیند انہوں ظلم کر رہے ہیں سگی خالہ دیکھا ویہی گئی تو اڈی پیند ہاں جی انہوں نے شوہر سان انہوں نے بتمیزی کر دے انہوں نے باہر جان دے سان غیر عورتان دے نالو نا دے تعلقات سان تے شراب لے کے ویج دا ہوں دا سی چرس وغیرہ سارا کو جو لے کے ویج دا ہوں نے جی تو گھارا آنا تھے چھوٹی آپ انہیں کہنا کہ تسوی ہی اے کام نہ کرو غلط نہیں تو وہ ڈانٹ دے سانو کہندے سی کہ میری مرضی ہے جی میں جو مرضی کارسا کنامہ تو کون ہوں یہ میری زندگی دخل دے نالی شوہر اور سسرالیوں نے توڑے بہو پر مبینہ طور پر ظلم کے پہاڑ شوہر اور سسرالیوں نے مل کر مبینہ طور پر دیا بہو کو مار کیا سسر کی تھی اپنی بہو پر گندی نظر مقتولہ کے والد نے بتایا کہ سسر نے دیئے ان کی بیٹی کے کپڑے پھاڑ اندے بیٹے نے کیا ابو تو کیوں تھی ڈکنا ہے میرے جیہاں نو تو انہیں کیا جی میں نے گلت گلاندہ ہے تو نہیں ٹھیک میں لگتا ہے انہیں پر آپ نے بیٹے نے کیا بھی ان میں آپ کھو دیں دینا پیڑی اختراب کرنا سسرالیوں اور شوہر کے ہاتھوں مبینہ طور پر قتل ہونے والی لڑکی کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات سر دو تین دفعہ تو اس کا سوسر ہے اس نے میری سسٹر کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں سرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھاڑ ہم آپ کو بتایا بتایا سرم فرک اچھا لگا کہ ای کاتل ہے پھر آپ نے فگا resilience تو ہم جاری ماندا ہے گھے کہ میں قاتل کیا جی اس نے جورمیں قبول gece کہ کیوں گا میرا مار اس ماران رادی initا گو biliyor کا لگ یا مٹ اور تو تخبھاں دیا کیوں گا مرکو مر گیا ایسے کی ان اپنے مفانض candidates جسد اس نے یہاںول کیا ہے سanıئے بھائی ہیں کیا صرف میرے کی ج windبی تراکتلے کے لئے طرف میرے کت lama جنیا میں تراکتلے qued remarkable ساڑے باتے سارے ہی مجرم ہیں دوے دے بائی نے ایک بچے سامنے قتل کی تو اس کے ساتھ سال دی مامو میں نے پاپا کہتا ہے اگر تو دسے آدھے تینوں جری تیری ماں مانو مارا رہا تینوں بھی چھوڑیاں مار مار کے انجی وارڈ کے سوڑ دے آنگے بچے 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 سامنے سامنے مانو مارا رہا بچے سامنے کہ مامو میرا پاپا ہوں تو جو ملو راس ہوتی دے میرا پاپا ہوتا ہے بنجی تو ٹوڑ کے پاپا ہوں تو ٹ توڑ گئے پھا سا ماما توڑ گئے Playham بیدیم آیا تو صرف پانی پھانیوں پھانی بھام نہیں گیا پھارے سے پانی نہیںマ gelecek جی سسرالیوں کا ظلم اور جرم کو پتہ نہیں باپ ایک زلم کب ختم ہوگا کیوں ایسے ظالم سبھی سسرال یہ برے نہیں ہوتے لیکن جو ایسے ظالم سسرال والے ہیں ساس سسر یا شوہر کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کی بیٹی جو ہے اس کو اپنی بیٹی کی طرح کیوں نہیں ٹریٹ کرتے جس طرح یہ بھائی بتا رہا ہے جس طرح بقول ان کے کہ سسر نے ایک ڈڑا نکال کر ان کی گردن پر مارا پھر شوہر مارتا رہا پھر ظلم ہوتا رہا خدا رہا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے نہ کسی ساس نے نہ بہو نے نہ سسر نے نہ کسی اور نے تو جو زندگی کے پل ہیں کچھ اس میں اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں اور یہاں پر انہوں نے بتا دیا جی کہ بقول ان کے مقامی پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے تفتیش ٹھیک نہیں کر رہی ہے کلی بیٹی سی کے اور بھائی ہے کلی بیٹی سا رہا تو میری چھوٹی سی بیٹی تین بچین سا رہا چھوٹی سا رہا تو اندہیں نال پیار بڑا کردے سا رہا چھوٹی سا رہا تو انہاں نے پھر جیسے بگت جی انا مار دیتی میں نے اکھل لگا ماں جی نہیں لاب دی میں کھا چالے میں دیرنا چالے میں نے لیا گیا ایسے نا جاگ پانپا تین جی موسیقی برکی سا رہا تو موسیقی بیٹی سا رہا تو میری بیٹی سا رہا تو میرا نال زرمکار چٹی ہے گرانا کرابا میں تو موسیقی بیٹی سا رہا تو تو دواردو سا رہا تو میرے نال دیسے موسیقی 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 نے مل کے بڑی بیرہمی سے قتل کیا ہے اور پولیس کے جو مقامی پولیس کی کاروائی ہے یا تھانے میں جو معاملات ہیں بقول ان کے کہ پولیس نے پریشوت لے لی ہے پیسہ لے لی ہے اب جب ہم موقف کی بات ہم کرتے ہیں اس حوالے سے مقامی تھانے والوں سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہی کہتے ہیں آئی جی صاحب کے حکمات ہیں کہ ہم سکرین کے آگے کوئی بیان نہیں دے سکتے لیکن ان کا کہنا ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بک چکی ہے مقامی اور ان کی تفتیش ٹھیک نہیں کی جا رہی ان کی بیٹی کے قتل کا انصاف نہیں دیا جا رہا اگر یہ تھانے معذرت کے ساتھ سبھی تھانوں کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ جگہوں پر جہاں پر نائنصافی ہوتی ہے اگر ایسی جگہوں پر میں جہاں پر یہ پولیس والے اچھا کام کرتے ہیں تو اچھی چیزیں بھی میں دکھاتا ہوں اور جہاں پر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور جہاں پولیس ساتھ نہیں دیتی میں وہ بھی دکھاتا ہوں یعنی کہ فیکٹری ایریا اگر تھانہ ہے تو یہاں پر فیکٹری ایریا میں یا اس تھانے کی پولیس نے بہت سارے خطرناک ملزمان کو بھی پکڑا اور کیس کی تفتیش ٹھیک بھی کی اس چیز کو میں نے اپنے پرگرام میں دکھایا لیکن اسی فیکٹری ایریا تھانیہ میں ایک جو مجبور ماں ہے یا بھائی ہے ایک قتل ہونے والی بہن کا وہ انصاف کے متلاشی ہیں بقول ان کے ان کو انصاف نہیں دلایا جا رہا تو میں اسی تھانے کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور ڈی پیو صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر وہ کروائیں اور اس مظلوم ماں جس کی بچی کو قتل کر دیا گیا بقول ان کے اور اس کا قتل کوئی اور نہیں اسی کا شوہر تھا ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بیٹی کے جو کہ آپ دنیا میں دے رہی ہے وہی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں کہاں سے مال آ کے دوں تو اگر ایسے لوگوں کو انصاف اگر ہم اتنی بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ کر نہیں دلا سکتے تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کتنے اپنے اس مقصد میں یا اپنے جو ہمارے پاس منصب ہے اس کے لیے ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں شوہر اور سسرالیوں نے توڑے بہو پر مبینہ طور پر ظلم کے پہاڑ میری خانہ نے کہا تھا کہ جب ہم گھر جائیں گے ہم نے جاتے ہی یعنی کہ اسے مار دینا انہوں نے اتنی ظلم کی کی اتنی ظلم کی کی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا شوہر اور سسرالیوں نے مل کر مبینہ طور پر دیا بہو کو مار کیا سسر کی تھی اپنی بہو پر گندی نظر مقتولہ کے والد نے بتایا کہ سسر نے دیئے ان کی بیٹی کے کپڑے پھار انہوں نے بیٹے نے کہا ابو تو کیوں تھی اٹھکنا ہے میرے جیہاں تو انہوں نے کہا جی میں نے گلت گلاندہ ہے تو نہیں ٹھیک میں لگتا انہوں نے پھر اپنے بیٹے نے کہا بھی انہوں میں آپ کو دیں دینا پیڑی اختراب کر رہا سسرالیوں اور شوہر کے ہاتھوں مبینہ طور پر قتل ہونے والی لڑکی کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات ہر دو تین دفعہ تو جو اس کا سسر ہے اس نے میری سسٹر کے کپڑے پھان رہے ہیں سارا ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے کپڑے پھان رہے ہیں ہم آپ کو بتایا بتائیں سارا موسیقی 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 یہ مار دا رہے ہیں یہ نے پھر کانڈای روڑا ماریا چکے انہوں پھر ایتے لاش پہ گئے کہ میں پھر بھی آکھ ہے تو لوگ انہی بیٹی ہے ایتھے روک جاؤ ایتھے توسی پھر بھی کیا کہ بیٹی ہے چلو واس جائے واس جائے تو بچے اندھے اندھوں سے تو سو پشتا رہے تو ہو گئے کہ میری بیٹی تو مار گی پھر جی تو ماری تو میرا سیدھے دوکھ کرنے دوکھ کرنا سی نا لیکن یہاں پر ایک وزارش ہے تمام والدین سے کہ کسی کی بیٹی کے سسرال میں کوئی اس طرح ظلم ہوتا ہے تو خدا را گھر بسانے کے چکروں میں اپنی بیٹیاں قتل مت کروائیں اگر اس پر نہ حق ظلم ہو رہے سسر مار رہے ساس مار رہی ہے شوہر بھی مار رہے جرت نہیں ہونی چاہیے کسی شخص کی بھی کہ کسی کی بیٹی کو اترا ظلم اس کے ساتھ سسرال میں کرے اور میری گزارش ہے اللہ حکام سے کہ یہ جو آپ اترے سیلز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات بھی ضرور بنائیں کہ اگر کسی کی بہو بیٹی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی پھر بعد میں اس پر سنوائی بھی ہو اگر کوئی شوہر مارتا ہے نہ حق ظلم کرتا ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ ستر پتھر مارتا تھا ان کی بیٹی کو تو ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور ساتھ ہی ماباب سے گزارش کروں گا خدا رہا اپنی بیٹیوں کو ان کی تربیت اچھی کریں ان کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں سب کے سسرال والے اچھے ہوں لیکن کہیں پر اگر کوئی ایسے غلط سسرال والے مل جائیں تو کبھی اپنی بیٹیوں کو موت کے موں میں دوبارہ مت بیجیں اپنی بیٹی کی جان سے بہتر ہے اس کی جان خدا نہ حصل جلے تو ایسے لوگوں سے الہدگی اختیار کر لیں ان کی خلاف قانونی کاروائی کریں تاکہ ایسے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کسی کی بہو بیٹی کو بیعہ کر لے کر آتے ہیں تو اس کو بھیڑ بکریوں کے طرح مارنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی عبرت کا نشان بنانا چاہیے تو یہ سوچ اب بدلنے کی ضرورت ہے چلو جی بیٹی سسرال والوں نے مار لیا سوٹیاں مار لی ڈنڈے مار لی پتھر مار لی نہیں بیٹا چلو کوئی بات نہیں گھر بس جائے گا گھر بسا رہے ایسے گھر نہیں بستے آخر کار پھر ایسے معاملہ سامنے آتے ہیں اور جہاں تک اس غریب خاندان یا اس مظلوم خاندان کا سوال ہے تو ہماری گزارش ہے کہ اس روتی ہوئی ماں تڑکتے ہوئی ماں تڑکتے ہوئے بھائی اور اس باپ کی اس والد کی آہو پکار سن لیں اور اس کیس کی تفتیش خدا را کوئی تو ہو کوئی تو ہو جو اس کیس کی تفتیش صحیح طریقے سے کرے ہمیں تو یہ کہا گیا قاتل کو بھی پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنے والی یہ لوگ ہیں بچارے خود انہوں نے پکڑا اس کو اگر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کیونکہ موقف تو دے نہیں سکتے پولیس والے کھانے والے جب بھی بات کرتے ہیں آئی جی صاحب کے کامات ہیں ایسی جنہ آپ گالی نہیں کر سکتے تو یہ میرا پلیٹ فارم اوپن ہے لیکن جن کی بیٹی مبینہ طور پر قتل ہوئی ہے ان کا الزام ہے کہ پولیس پروپر جو اتاون نہیں کر رہی ہے تو یہ ہماری گزارش ہے خدا را حرید عظم عمران خان صاحب سے کہ اس خاندان کو اور ایسے اور خاندانوں کو بھی انصاف ملے اور کسی کی بہو بیٹی کو اتنا ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں ملزم تو پکڑ لیا پولیس نے یا آپ نے خود پکڑ کے دیا ہم نے خود پکڑ کے دیا سار چار پانچ کلیسی مگر پانچ کے دوڑ کے پولیس نے نہیں پڑیا نہیں سار پولیس نے نہیں پکڑا سار یہ تو ہم نے خود پکڑا آپ نے پکڑ کے پولیس کے والے کر دیا سار یہ پولیس بھی اس چیز کی گواہی دے گی کہ ہم اس کے پولیس انہوں کے مجروم کے پیچھے با کے ہم انہوں نے پکڑ کے پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پولیس کیا کہاں پر غلط کام کر رہے ہیں سر پولیس سار بھگ گئی ہے سر کیسے کس بات ہے سر وہ پیسے فتح شہر فتح ای ایس ای سار اسے وہ بھگ گیا اس نے دو ٹائلہ کرپیہ ان سے لے لی کیا غلط کیا کر رہا ہے سر انہیں اقرار جرم بھی اسے کر لیا ہے سر وہ کہتا ہے کہ میری تفشیر جاری جاری ہے ہم جا بھی جاتے ہیں اور ہمارے جو وزیراعلا پنجاب ہیں ان سے پرائم نیسٹر پاکستان ان سے کہ صرف آئی جیز کی تبدیلی سے ہی نظام بہتر نہیں ہوتا تھانوں میں کیا ہو رہا ہے تفتیشی کیا کر رہے ہیں میرا یہ پرگرام اوپن ہے تفتیشی اگر اپنا بیان دینا چاہے کیونکہ آئی جیز آپ کے احکامات ہیں کہ ایس ایچ او یا تفتیشی لیول کا بندہ جو ہے وہ اس پر موقف نہیں دے سکتا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کیونکہ ان کا تو بیان جس کی بہن قتل ہو گئی جس کی بہن پر اتنا ظلم کر دیا گیا اور بقول ان کے کہ یہ خود ہی پکڑ کے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں اور اب پولیس تفتیش میں بقول ان کے کہ وہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہے اور وہ بگ گیا ہے اور وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ تو اسی وہ ہی جانتا ہے جن بچوں کی ماں مر گئی جن جس ماں کی بیٹی مر گئی جس بھائی کی بہن کو مار دیا گیا ان کے لیے تو دنیا ختم ہو گی تو خدا رہا ہماری گزارش ہے ایسے افسران سے تفتیشی افسران سے کہ جو قتل کے معاملات میں کسی بھی کیس میں مظلوم کو انصاف دلانے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ خوف کر لو معذرت کے ساتھ ہماری یہی گزارش ہے اور یہی التجاہ ہے اور اسی ظلم اور جرم کو ہم پر نقاب کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ ایک تو ظلم ہوتا ہے اس کے بعد جب انصاف نہیں دیا جاتا یا ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے تو وہ دگنہ ظلم ہے ماردتی ہو Brooke ماردتی ہو ماردتی ہو پہلا ہو گئے سن کے اگرینے اسی بھی گئے میرے چھوٹی آپی میرے تو اسی تینے چار گیاں گیاں انہاں دے گھارتے خالو تے خالاں جڈے سنہاں چھوٹی آپی دے ہتھی پہ آگے پھر ساڈے بھی وہ تھی پہ آگے انہاں نے ماریا کٹیا پھر کہنے کہ جی اسی ہون تنو ماری دینا ہے گوڑیاں تنو اسی جدو آجان دے کیوں کہ وہ روک دی ہندی سی ناں ہاں جی بورے کمہ تو روک دی سی کہیں دی سی کہ گھار جڑے تو باہر جڑے اخراجات زائیں کرنا ہے پیسے باہر لے کے جانا ہے اوہ ہی تو گھار دے اپنے گھار دے اخراج نہیں کی نہیں خرچے دے سانو تے وہ روک دی اے نی سی باز آندہ ہے کہ انہوں نے کتل کس طرح کیتا ہے تو ان کی لگتا ہے کس طرح کیتا ہے کیدے سامنے بچے سامنے کتل ہویا ہے ہاں جی بچے سامنے بچے داس دے نا سامنے بچے سامنے بچے سامنے بچے دے اور خرچے سامنے بچے سامنے بچے سامنے مہد ہیں دے اور کچھےے انہوں نے چھوٹے دے اور کچھوں نے بچے پابا لیا ہے پہوutt اور چار پہیدا مرزی ہو جائے گی مرزی ہو جائے گی مرزی ہو جائے گی یہاں پر ایک چیز میں بات کرنا چاہوں کہ بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مسلے مسائل ہوتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو الیہتی کی تیار کر لینے چاہیے کسی کی جان لینا جو ہے وہ کتی طور پر بھی جایز نہیں ہے کسی کتی طور پر ہونا ہی ایسا چاہیے لیکن ہمارے واشرے میں ایسے معاملات سامنے آتے ہیں اپنی فرسٹریشن اپنا غصہ دوسرے کی بیٹی پر نکالنا ہے دوسرے کی بیٹی کو اور نیچہ دکھانا ہے دوسرے کی بیٹی کو اس حد تک زلیل کر دینا ہے کہ وہ یا تو خود مار جائے یا وہ حالات کے ہاتھوں ماری جائے یا اس کو مار دیا جاتا ہے خدا رہا جو بیٹیوں والے ہیں جو بہووں والے ہیں وہ بہووں کو بھی بیٹیاں مانیں اور جو بہووں ہیں وہ بھی والدین کی طرح ٹریٹ کریں اپنے سسرال والوں کو ایسے معاملات جو ہیں روکتے کھڑے کر دیتے ہیں کسی کی بیٹی مرگی کیا ہے یہ کہ وہ روٹین کیس خدا رہا جن کرسیوں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب کا احترام کریں اس کرسی کا احترام کریں اور مظلوموں کو انصاف دلانے میں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی آپ لوگ کوشش کریں میں سب کو نہیں کہہ رہا بہت اچھے پولیس افسران ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی وجہ سے law and order situation بھی بہتر ہے جو پولیس والے ہیں شہادت کا رتبہ بھی پولیس والوں کو ملتا ہے لیکن ہر اداروں کی طرح دوسرے اداروں کی طرح عام جو محکمے ہیں ان کی طرح اس محکمے میں بھی چند کالی بھیڑے ہیں جو اتنا ظلم کرتی ہیں تو ایسی کالی بھیڑوں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ جو ہمارے عالی حکام ہیں وہ غریبوں کو مسکینوں کو انصاف دلائیں صرف کہنے سے نہیں عملن کر کے دکھائیں